اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں مجبوراً خاموش ہو گیا سید صاحب بہت دیر تک اپنے دل کا غبار نکالتے رہے آج ان گیدڑوں نے میرے ایک شیر کو قتل کیا ہے کل دوسرے کو مار ڈالیں گے اے اللہ میری آنکھیں کب تک یہ خون رنگ تماشا دیکھیں گی میرے شیروں کو فتو نسرت کی زندگی دے یا پھر ان گیدڑوں پر اپنا خوفناک عذاب نازل کر اور اگر تیری مشیعت میں کچھ اور تیہ ہو چکا ہے تو پھر اپنے اس گنہگار بندے اکرام بخاری کو دنیا سے اٹھا لیں پھر کچھ دیر بعد سید صاحب اسی شکستہ حالت میں اٹھے اور حیدر سے کہا آؤ تم لوگ بھی میرے شیر کی غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ حیدر علی اور شجاعت خان نے وضو کیا اور پھر درسگاہ میں صرف تین آدمیوں نے نواب سراج الدولہ کی غائبانہ نماز جنازہ آدھا کی حیدر علی دل سے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سراج الدولہ شہید ہو چکا ہے مگر وہ سید صاحب کے حکم کے احترام میں نماز ادا کرنے کے لیے مجبور تھا دوسرے دن سید صاحب کے تمام شاگردوں نے جن میں ٹیپو بھی شامل تھا سراج الدولہ کے عیسال سواب کے لیے قرآن شریف کا ختم کیا حیدر علی پڑا لکھا نہیں تھا اس لیے کتابِ الٰہی کی تلاوت تو نہ کر سکا مگر سید صاحب کی دعا میں شریک ہوا سید صاحب نے اس قدر گریہ وزاری کے ساتھ سراج الدولہ کی مغفرت کی دعا کی کہ دیگر حاضرین کے ساتھ معصوم ٹیپو بھی رونے لگا سید صاحب اپنی دعا کے دوران بار بار سراج الدولہ کے لیے شیر کا لفظ استعمال کر رہے تھے جب دعا ختم ہو گئی تو معصوم ٹیپو نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں سید صاحب سے پوچھا آپ کا شیر کون تھا؟ شیر تو ایک خطرناک جانور کو کہتے ہیں انتہائی شکستہ ہونے کے باوجود سید صاحب ٹیپو کے اس بے ساختہ سوال پر مسکرانے لگے شیر خطرناک نہیں ہوتا بیٹے اللہ نے اسے شجاعت اور طاقت بخشی ہے اس لیے وہ دوسرے جانوروں پر حکمرانی کرتا ہے میرا شیر انسان تھا اور آدمیوں پر حکومت کرتا تھا مگر اسے گیدڑوں نے مل کر مار ڈالا یکا یک سید صاحب کا لہجہ سوگوار ہو گیا تھا گیدڑ شیر کو کس طرح مار سکتے ہیں؟ معصوم ٹیپو نے اپنے استاد گرامی سے انتہائی زہانت کا ایک اور سوال کر ڈالا بیٹے جب تو بڑا ہو جائے گا تو تو اس راز کو سمجھ لے گا کہ گیدڑ شیر کو کس طرح مارتے ہیں؟ سید صاحب نواب سراج الدولہ کی شہادت کا ناخشکوار واقعہ سنا کر معصوم ٹیپو کے ذہن پر برا اثر ڈالنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے کم سن شاگرد کو شیر اور گیدڑ کے استیاروں میں الجھا کر بات ختم کر دی مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی شیر اور گیدڑ کے الفاظ ٹیپو سلطان کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے تھے وہ اکثر تنہائی میں اپنے باپ سے ان ہی دو جانوروں کے بارے میں مختلف سوال کرتا حیدر علی بڑی وضاحت کے ساتھ ٹیپو کے سامنے شیر کی صفات بیان کرتا یہاں تک کہ ٹیپو بے اختیار پکار اٹھتا بھابا میں بھی بڑا ہو کر شیر بنوں گا پھر دیکھوں گا کہ یہ گیدڑ مجھے کس طرح مارتے ہیں پھر ٹیپو سید صاحب کے سامنے بھی اپنے اسی عظم کا اظہار کرنے لگا سید صاحب اپنے معصوم شاگرد کی باتیں سن کر وارفتہ ہو جاتے اور اس کی کشادہ پیشانی کو بوسا دیتے ہوئے کہتے تجھے پیدا کرنے والے نے شیر ہی پیدا کیا ہے اور تُو میرا سب سے بڑا شیر ہے اللہ تجھے گیدڑوں کی مکاری سے محفوظ رکھے پھر کچھ دن بعد ہی ریاست میسور کے دروبام اس علمناک خبر کی بازگشت سے گونجنے لگے جنگ پلاسی میں انگریزوں کو فتح ہوئی اور نواب سراج الدولہ شہید کر دئیے گئے حیدر علی بیق وقت حیرت و استراب میں مبتلا تھا استراب یوں کہ ایک جانباز مسلمان حکمران نے ایار فرنگیوں سے شکست کھائی اور آزاد ہندوستان روز بروز انگریزوں کے بچھائے ہوئے دام غلامی سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور حیرتیوں کے سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل ہونے کے باوجود سید صاحب کو ایک ماہ قبل سراج الدولہ کی شہادت کی خبر کس طرح ہو گئی تھی آج حیدر علی کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ بوریا نشین کون ہے اور اللہ نے اسے کیسی زبردست بینائی عطا کی ہے پھر جب اس جنگ کی تمام تر تفصیلات حیدر علی تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں نفرت کا غبار بھر گیا اور سینہ غصے کی آگ سے جلنے لگا انگریزوں نے یہ جنگ شجاعت و ہنرمندی سے نہیں جیتی تھی فرنگی بس ایک ہی فن جانتے تھے کہ بے زمیروں کو کتنی قیمت میں خریدا جا سکتا ہے نواب سراج الدولہ کے چار معتمد سالار میر جعفر، میر قاسم، دھلبرام اور جگت سیٹ انگریزوں کی سجائی ہوئی نیلام گاہ میں فروخت ہو گئے سراج الدولہ اپنے پچاس ہزار پیدل سپاہیوں اٹھارہ ہزار سواروں اور پچاس توپوں کے ساتھ بھاگیرتی ندی کے پاس خیمہ زند تھا پھر یکا یک نواب کسی آندھی کی طرح آگے بڑھا اور اس نے تمام انگریزی فوج کو گھیرے میں لے لیا اب ایک ایک فرنگی سراج الدولہ کے رحم و کرم پر تھا نواب کو یقین تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں انگریز سپاہی تحت تیق کر دیے جائیں گے یا انہیں اغلام بنا لیا جائے گا مگر اس وقت سراج الدولہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کے کسی سپاہی کی دلوار فرنگیوں کے خلاف بے نیام نہیں ہوئی سراج الدولہ کی جس فوج نے انگریزوں کا محاصرہ کیا تھا وہ غدار میر جعفر کے تحت تھی اور میر جعفر انگریزوں کے ہاتھ بنگال کی قسمت کا سعدہ کر چکا تھا مزید ستم یہ ہوا کہ ارکارٹ کے نواب والا جا محمد علی نے بھی اپنی فوج انگریزوں کی مدد کے لیے محاذ جنگ کی طرف روانہ کر دی تھی بس ایک جان نسار میر مدن تھا جس نے ایسے سنگین لمحات میں بھی سراج الدولہ کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا مردوں کی طرح لڑا اور مردوں کی طرح جام شہادت پی کر رخصت ہو گیا میر مدن کے شہید ہوتے ہی سراج الدولہ نے میدان جنگ چھوڑ دیا اور اپنے چند جان نساروں کے ساتھ مرشد آباد چلا گیا مگر یہاں بھی نواب کے لیے کوئی آفیت گاہ نہیں تھی چند روز بعد ہی میر جعفر کے سپاہیوں نے سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کی عذیتیں دے کر اس مرد جامباز کو شہید کر ڈالا اب حیدر علی اس راز کو سمجھا تھا کہ سید صاحب کے نزدیک گھر کے بھیدی کون تھے اور کس طرح ایک شیر کو گیدروں کی فاج نے مل کر مارا تھا اس علمناک واقعے کے بعد حیدر علی اکثر سید صاحب کے خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی باتیں بہت غور سے سنتا سید صاحب کے آنسو تو تھم گئے تھے مگر چہرے پر اب بھی وہی کربو عذیت کا رنگ نمائی تھا بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے یکا یک ان کے ہونٹوں سے سرد آہ نکل جاتی اور بڑے پرسوز لہجے میں یہ شیر پڑھنے لگتے غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری یہ شیر راجہ رام نرائن موضوع نے سراج الدولہ کی شہادت سے متاثر ہو کر کہا تھا رام نرائن سراج الدولہ کا معتمت ساتھی تھا اور خود بھی نواب کے ساتھ مل کر انگریزوں سے جنگ کر رہا تھا سری رنگنات کے مندر کے غریب پیش آنے والے حادثے نے حیدر علی کو بہت زیادہ محتاط بنا دیا تھا اگرچہ شجاعت خان نے بار بار اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ سوامی بھیرو مل سے اس واقعے کے بارے میں باز پرس کرے لیکن حیدر علی ہر مرتبہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتا تھا شجاعت خان ہم لوگ ہندوں کی مملکت میں رہتے ہیں یہاں کا حکمران ہندو ہے اور ہم اس کی حکومت کے ملازم ہیں ہماری فاج میں بھی اکثریت ہندو سپاہیوں کی ہے اور بھیرو مل ان کا مذہبی پیشوا ہے اگر میں نے سوامی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو میسور کی ریایہ کے جذبات مشتعل ہو سکتے ہیں حیدر علی نے اس نازک موقع پر انتہائی صبر و ضبط اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا تاہم سالارے میسور نے شجاعت خان کے کہنے سے اپنے چند موتمت سپاہی مندر کے قریب متین کر دیا تھے شجاعت خان کو شک تھا کہ حملہ آور سادھوں کا کوئی نہ کوئی تعلق سوامی بھیرو مل سے ضرور ہے شجاعت خان نے کھنڈے راو پر بھی شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہ راجہ کرشنا کا آدمی ہے اگر میں تیری بات ماننوں تو پھر مجھے اپنی آدھی سے زیادہ فوج پر بھی شک کرنا چاہیے کیونکہ اس کی اکثریت ہندو سپاہیوں پر مشتمل ہے حیدر علی نے کھنڈے راو کے حوالے سے شجاعت خان کے شبہات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کھنڈے راو دلو جان سے میرا وفادار ہے حیدر علی کا یہ دعویٰ محض اس لیے تھا کہ کھنڈے راو اکثر مواقع پر راجہ کرشنا سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا رہتا تھا کھنڈے راو کی وفاداری کے سلسلے میں حیدر علی کے پرزور دلائل سن کر شجاعت خان مجبوراً خاموش ہو جاتا کئی ماہ کی مسلسل نگرانی کے بعد بھی کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوا آخر حیدر علی کے مخبروں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ مندر کے قرب و جوار میں اس مخصوص حلیہ کا کوئی سادو نظر نہیں آیا اور ان لوگوں نے ایک بار بھی کھنڈے راو کو مندر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا البتہ مہاراج پابندی کے ساتھ روزانہ شام کی عبادت میں شریک ہونے کے لیے مندر آتے ہیں اور یہ بات سرنگا پٹم کا ہر شخص جانتا ہے کہ راجہ کرشنا ایک عبادت گزار حکمران ہے جو سیاسی ہنگامہ آرائیوں کے باوجود شام کی پوجا میں بلا ناقا شرکت کرتا ہے اس تحقیق و جستجو کے بعد کھنڈے راو کی شخصیت شکوک و شبہات کے الزام سے بری ہو چکی تھی مگر حیدر علی اور شجاعت خان کو یہ راز معلوم نہیں تھا کہ راجہ کرشنا اور کھنڈے راو کے جاسوسوں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ حیدر علی کے آدمی دن رات مندر کے نگرانی کر رہے ہیں نتیجہ تن کھنڈے راو نے اپنا راستہ بدل دیا تھا اور وہ ان خفیہ سرنگوں سے گزر کر سوامی بھیرو مل کے کمرے تک پہنچا تھا جو حیدر علی کے مخبروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی تھی حیدر علی نے اپنے ساتھ پیش آنے والے انتہائی ناخشکوار واقعے کی یادوں کو ذہن سے کسی حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا اور وہ نئے انداز سے اپنی فاج کی تنظیم و ترتیب کر رہا تھا اس کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان فاجی ملازمت اختیار کریں تاکہ اسے ہندوں کے غلبے سے نجات حاصل ہو جائے مگر حیدر علی کی مجبوری یہ تھی کہ ریاست محسور میں نسمتاً کم مسلمان آباد تھے پھر بھی شجاعت خان کی درپردہ کوششوں سے کافی مسلمان حیدر علی کی مخصوص فاج میں شامل ہو چکے تھے اور وہ سیاسی اعتبار سے روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا تھا محسور کی رانیاں راجہ کرشنا اور کھنڈے راؤ حیدر علی کے ان اقدامات سے بے خبر نہیں تھے یہ سب کے سب روزانہ محل کے ایک خاص کمرے میں جمع ہوتے اور حیدر علی کی طاقت کو محدود رکھنے کے سلسلے میں مختلف تجویزیں پیش کرتے بگر ان تجویزوں پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا جلد از جلد اس مسحاسی کے پیروں میں زنجیر ڈالی جائے ورنہ یہ انقریب تاج و تخت کو بھی رون ڈالے گا اور ہمارے جسموں کو بھی ایک دن رانی دیوہ جی متی نے انتہائی برہم لہجے میں کہا اس سے تو بہترہ تھا کہ ہم نندراج دیوراج اور دوسرے وزیروں کے غلام رہتے کم از کم وہ ہندو تو تھے رانی دیوہ جی متی انتہائی متاثب عورت تھی اور مسلمانوں کے لیے نفرت کے شدید ترین جذبات رکھتی تھی آخر میں کیا کروں راجہ کرشنا شدید بیچارگی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہتا اور جب خیالات کی گھٹن حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو سر کے بال نوچنے لگتا سوچتے سوچتے میرا ذہن شل ہو گیا ہے رانی لکشم ماہ کے تاثب کا بھی وہی عالم تھا مگر وہ فطرتاً سمندر کی طرح ایک گہری عورت تھی اور دوستی کی نقاب پہن کر ہنستے ہنستے اپنے دشمن کو ڈسنے کا ہنر جانتی تھی حیدر علی سے اس طرح نجات حاصل نہیں ہوگی ہمارے چہروں پر برسنے والی یہ وحشت اسے اور زیادہ محتاط بنا دے گی رانی لکشم ماہ رانی کرشنا اور دوسرے لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتی اگر حیدر علی کو ہماری نیتوں پر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو وہ اس خاندان کے اقتدار کا آخری دن ہوگا ان خفیہ نشستوں کے داران رانی کانتا خاموش بیٹھی راجہ کرشنا اور دوسری رانیوں کے گفتگو سنتی رہتی تھی کھنڈے راؤ نے اسے چپ ہی رہنے کا مشورہ دیا تھا کہ اسی خاموشی میں اس کے لیے آفیت تھی آخر طویل غرخوز اور باہم مشوروں کے بعد رانی لکشم ماہ نے یہ تجویز بیش کرتے ہوئے کہا بازی اُلٹ چکی ہے اب ہمارے پاس کھنڈے راؤ کی شکل میں آخری مہرہ باقی رہ گیا ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے پھر کچھ دن بعد دونوں رانیوں اور مہاراجہ کرشنا نے حیدر علی سے کہا یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ریاست میں کسی وزیر کا وجود ہی نہ ہو اس لیے بہتر ہے کہ کھنڈے راؤ کو محسور کا وزیر بنا دیا جائے وہ تمہارا بھی وفادار ہے اور ریاست کے لیے بھی خیرخواہی جذبات رکھتا ہے حیدر علی نے بغیر کسی پسو پیش کے کھنڈے راؤ کے سلسلے میں رانیوں اور راجہ کی سفارشات قبول کر لیں اور اسے نندراج کی جگہ وزارت عظمہ کے منصب پر فائز کر دیا شجاعت خان نے گھنڈے راؤ کی بہت مخالفت کی مگر حیدر علی نے یہ کہہ کر اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا شجاعت خان تو مخلص بھی ہے اور ذہین بھی اگر امور سیاست کی گہرائیوں کو سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں وقت تیزی سے گزرتا رہا یہاں تک کہ سترہ سو اکسٹھ عیسوی میں سیاست کے افق پر احمد شاہ عبدالی کا تابناک شہرہ ابرہا اس جانباز افغان نے مرہٹوں کی سالہ سالہ جنگی تیاریوں کا ایک دن میں خاتمہ کر دیا پانی پت کا میدان جو ابراہیم لودھی اور رانہ سانگا کی ہلاکت و بربادی کے لیے مشہور ہے اسی میدان میں مرہٹوں کا جاہو جلال بھی دفن ہو گیا مرہٹوں کی یہ شکست اتنی عبرتناک تھی کہ پیشوائے پونہ بالا جی باجی راؤ کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ چند ماہ بسترے علالت پر ایڑیاں رگڑتا رہا پھر اسی طرح دنیا سے رخصت ہوا کہ مرتے وقت اس کے چہرے پر زلط اور بربادی کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی بالا جی باجی راؤ کی موت کے بعد مادو راؤ پیشوائے پونہ کے منصب پر فائز ہوا اور شکست خردہ مرہٹہ افواج کی اثر نو تنظیم کرنے لگا مرہٹوں کی شکست نے حیدر علی کی بہت سی مشکلات کو آسان بنا دیا تھا اور اب وہ سکون و اتمینان کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا کئی سال پہلے کرناٹک کے علاقے میں فرانسیسی فوج نے چندہ صاحب کی حمایت کی تھی انگریز فرانسیسیوں سے انتقام لینے کے لیے سخت بہجین تھے مرہٹوں کی شکست کے فوراں بعد فرنگیوں نے نوا برکاٹ کو اکسایا اور والا جا محمد علی نے آگے بڑھ کر پانڈی شری پر حملہ کر دیا فرانسیسیوں نے حیدر علی سے امداد طلب کی اور اس کے سلے میں مچی اور تیاگڑ کے علاقے دینا قبول کیے حیدر علی نے فاری طور پر اپنے برادر نسبتی سید مخدوم کی قیادت میں ایک فوج پانڈی شری کی طرف روانہ کی مگر راستے میں دوسرے سیاسی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے پھر جب سید مخدوم ان مسائل کو حل کرنے کے بعد پانڈی شری کی طرف بڑے تو بہت دیر ہو چکی تھی انہیں دورانے سفر خبر ملی کہ والا جا محمد علی اور انگریزوں نے مل کر پانڈی شری کو فتا کر لیا ہے مجبوراً سید مخدوم کی فاج واپس پلٹی اور ارکاٹ کے قریب خیمہ زن ہو گئی اسی زمانے میں مرہتوں کی شکست کی خبر سن کر میر نظام علی خان والی ادکن کا چھوٹا بھائی بسالت جنگ صوبہ سرا کو مرہتوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے قلعہ اسکوٹا کا محاصرہ کر لیا بسالت جنگ قلعہ کشائی کے فن سے ناواقف تھا اس لیے حیدر علی سے امداد کا طالب ہوا عام تر ساز و سامان پر بسالت جنگ کا قبضہ ہو جائے گا ہسکوٹا اور اس کے مضافات حیدر علی کو مل جائیں گے بسالت جنگ دربار دہلی میں سرا کی صوبہ داری کے لیے حیدر علی کی جاگیر میں شامل ہو جائے گا بسالت جنگ نے سالار میسور کی تمام شرائط مان لی اور ہیدر علی نے چند روز میں قلعہ ہسکوٹا فتح کر لیا پھر اسی سال مغل شہنشاہ کا سفیر حیدر علی کے نام سرا کے صوبہ داری کا فرمان لے کر میسور آیا اس کے ساتھ ہی حیدر علی کو شہنشاہ کی طرف سے ایک شمشیر زرنگار سونے کی پالکی اور نقارہ و نشان عطا ہوئے اور نواب کا خطاب دیا گیا حیدر علی کی شہرت اور ترقی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ راجہ کرشنہ اور میسور کی رانیوں کے ہوش و ہوا سوڑ گئے تھے ساری ساری رات محل کے خفیہ کمروں میں باہم مشورے ہوتے تھے حیدر علی کو بے دستو پا کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں سوچی جاتی مگر کوئی ایک ہنر بھی کارگر ثابت نہ ہوتا سوامی بھیرومل کے کہنے پر دور دور کے علاقوں سے مشہور جادوگروں کو محل میں طلب کر کے حیدر علی کی ہلاکت و بربادی کے لیے سینکڑوں خوفناک منتر بھی پڑھوائے گئے مگر حیدر علی جیسے صحیح العقیدہ مسلمان اور عاشق رسول پر ان صفلی عملیات کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا سارے تانترک جادوگر تھک ہار کر اپنے اپنے علاقوں کو واپس لوٹ گئے اور جاتے جاتے راجہ کرشنہ سے یہ خوفناک راز بھی کہ گئے اس شخص کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس پر آسمان کا سایہ ہے مجبور ہو کر کھنڈے راؤں نے حیدر علی پر وہ تباہکار حملہ بھی آزما ڈالا جس نے بڑے بڑے مردان شجاہ کو حوث کا غلام بنا کر بزدلوں کی موت مر جانے پر مجبور کر دیا تھا ایار مرہٹے نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے پریوش رقاصائیں میسور میں جمع کی تھی اور پھر انہیں کنیزوں کا لباس پہنا کر حیدر علی کی خلوت کا شریک بنانا چاہتا تھا مگر وہ جہاں باز سپاہی شراب و شباب کے سائے سے بھی گریزہ رہتا تھا اس لیے کھنڈے راؤں کا یہ ناپاک منصوبہ اسی کے موں پر الٹ گیا اور ہیدر علی نے ایسی تمام عورتوں کو محل سے نکال دیا ہیدر علی راجہ کرشنا کو بھی میسور کی حدود سے نکال کر بڑی آسانی کے ساتھ حکومت پر قبضہ کر سکتا تھا لیکن وہ احسان فراموش نہیں تھا سراکہ صوبے دار بننے کے بعد ہیدر علی راجہ کرشنا کا ملازم نہیں رہا تھا بلکہ خود راجہ کرشنا قانونی طور پر اس کے ماتحد کی حیثیت اختیار کر چکا تھا ریاست محسور سلطنت مغلیہ کی خراج گزار تھی نتیجتا یہاں کا راجہ بھی صوبے دار سراکھے تابع ہوتا تھا اگر ہیدر علی کم ظرف ہوتا تو راجہ کرشنا کو اپنے آگے خم ہونے پر مجبور کر دیتا لیکن وہ احسان شناس تھا اس لیے شکر گزاری کی طور پر راجہ کرشنا کے احترام میں کھڑا رہتا اور ہر تقریب کے موقع پر ایک ملازم کی طرح والی محسور کے خدمت میں نظر پیش کرتا تھا اب ٹیپو سلطان تقریباً دس سال کا ہو چکا تھا مذہبی تعلیم کے ساتھ اسے بچپن ہی سے فاجی تربیت بھی دی جا رہی تھی ایک دن ہیدر علی نے ٹیپو کو امتحان کی غرض سے سرنگا پٹم کی فاجی چھاؤنی میں طلب کیا اور اسے اپنے سب سے ماہر شمشیر زن سربلند خان کو حکم دیتے ہوئے کہا میرے بیٹے سے کسی دشمن کی طرح مقابلہ کر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیپو نے شمشیر زنی کا ہنر سیکھا ہے یا تلوار کو کسی کھلونہ کی طرح استعمال کیا ہے سربلند اور ٹیپو کے درمیان ایک گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا ٹیپو کے حملہ آور ہونے اور دفاع کرنے کا انداز قابل دیت تھا اس دوران ٹیپو کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی مگر نوعمری کے سبب وہ بہت جلد تھک گیا تھا ٹیپو کو پسینے میں شرابور دیکھ کر سربلند خان نے اپنا ہاتھ روک لیا اور پلٹ کر حیدر علی سے کہا جو دوسرے فوجی افسروں کے ساتھ قریب ہی کھڑا ہوا شمشیر زنی کا یہ مقابلہ دیکھ رہا تھا میں نے اپنا سارا ہنر آزمالیا اور ہر لمحے یہی محسوس کرتا رہا کہ میرا مقابلہ ایک دس سالہ بچے کی بجائے کسی پختکار سپاہی سے ہے سربلند خان بڑے پر اثر لہجے میں ٹیپو کی تعریف کر رہا تھا ہیدر علی نے ایک عجیب سے احساس فخر کے ساتھ مسکراتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا پھر ابو حماد کو طلب کیا جو ایک عربی و نسل سپاہی تھا اور ٹیپو کو تیر اندازی کی تربیت دیا کرتا تھا تیری شب و روز کی محنت کیا رنگ لائی ابو حماد ہیدر علی نے ٹیپو کے دوسرے استاد سے پوچھا عزت ماں خود ملاحظہ کر لیں گے کہ میں نے کیا سکھایا اور صاحبزادے نے کیا سکھا یہ کہہ کر ابو حماد نے دو بانس زمین میں نصب کیے پھر ان بانسوں میں ایک مضبوط ڈوری باندھی گئی اس ڈوری میں تھوڑے فاصلے پر مٹی کے چھوٹے چھوٹے دس گولے الگ الگ دھاگوں میں بندے ہوئے لٹک رہے تھے ابو حماد نے ٹیپو کو اشارہ کیا ٹیپو تیرکمان لے کر ایک بانس کے قریب کھڑا ہو گیا حیدر علی اور دوسرے فاجی افسر بڑی حیرت سے اس پر اسرار تماشے کو دیکھ رہے تھے ابو حماد نے ڈوری کو کئی بار زور زور سے ہلائے مٹی کے گولے مختلف سمتوں میں تیزی سے گردش کرنے لگے کیا آپ کے مملکت میں کوئی ایسا ماہر فن ہے جو ایک ہی تیر سے ان حرکت کرتے ہوئے دھاگوں کو کٹ دے یہ ممکن نہیں حیدر علی نے پورے یقین کے ساتھ کہا مگر میرا یہ شاگرد ٹیپو سلطان اسے ممکن بنا دے گا ابو حماد نے پرغرور لہجے میں کہا ٹیپو سلطان چند لمحوں تک نشانہ لیے ہوئے بے حصہ حرکت کھڑا رہا پھر آہستہ آہستہ اس کے بازو کو حرکت ہوئی یکا یک تیر چھوٹنے کی مخصوص آواز ابری اور دوسرے ہی لمحے تمام دھاگے کٹ گئے اور مٹی کے گولے زمین پر گر پڑے شاباش فرزند جوش مسررت میں حیدر علی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار چیخ اٹھا پھر اس نے آگے بڑھ کر ابو حماد کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے تُو بہت بڑا انسان ہے ابو حماد میں تیرا شکر گزاروں کہ تُو نے اپنا بے مثال فن میرے بیٹے کو سکھایا اس کے بعد حیدر علی نے ٹیپو کے دونوں استادوں کو انام اکرام سے نوازا اور بیٹے کو مزید محنت اور ریاضت کی تلقین کی اسے خراج دینا منظور کر لیا حیدر علی کے پڑھتے ہوئے اقتدار نے راجہ اور رانیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی آخر کھنڈے راؤ کے مشورے پر حیدر علی کے خلاف ایک بیانک سازش کی گئی اور آپ کا اللہ نگے بان